گیاندے ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو تندر کے انصار کچھ طریقے بتائیں گے اور ان طریقوں سے آپ اپنی سمون شکتی بڑھا سکتے ہیں اور کسی کو سموئیت بھی کر سکتے ہیں آنکھیں دیکھ کر کسی بھی انسان کے من کے بھاو اور سوچ کو سمجھا جا سکتا ہے اس لئے آنکھیں کسی کے بھی ویکتیتوں کو سب سے ادھک پروائید کرتی ہیں آنکھیں اور چہرہ شریر کے دو سب سے ادھک سمویدن سیل کے اندر ہیں یہی کاران ہے کہ کئی بار سامان میں کدھ کاٹی والے لوگ میں بھی زبردست آکرشن ہوتا ہے آنکھوں کے اسی چمتکاری شکتے کے بل پر یہ ایک اکیلا ویکتی ہزاروں لاکھوں کی بھیڑوں کو کیول پروہاویت ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں اپنی مرجی سے چلا بھی سکتا ہے چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں تنتر میں کچھ ایسے سامانے طریقے جنہیں اپنا کر آپ کسی کو بھی سموہید کر سکتے ہیں پہلا مور پنک کے ریشمی کپڑے میں مور پنک کو ریشمی کپڑے میں باندھ کر جیب میں رکھنے سے لوگ آپ کی طرف آکرشت ہونے لگے پھر جیب میں ہتھا جوڑی رکھنے سے بھی سمون شکتی میں زبردست بریدی ہوتی ہے نابی میں اتر یا پرفیوم لگانے سے آکرشن شکتی بڑھتی ہے کیسر کا تلک لگانے سے سموہن شکتی پیدا ہوتی ہے پھر سریت اپمارک آنڈی چھاڑ اس کے جڑ کو گھیس کر تلک کرنے سے آکرشن شکتی بڑھتی ہے آنکھوں کے مدھ ایک لال بندی لگا کر یہاں پہ دیکھئے اس سے آپ میں زبردست آکرشن شکتی پیدا ہونے لگی گی گروہ وار کو مون نشتر میں کیلے کی جڑ کو سندور کے ساتھ پیس کر روزانہ تلک کرنے سے آکرشن شکتی بڑھتی ہے پھر گیندے کے پھول پوجہ کی تھالی میں رکھ کر حلدی کے کچھ چھیٹے مارے اور گنگاجل کے ساتھ پیس کر ماتھے پر لگئی ہے اس سے آپ کی آکرشن شکتی بڑھے گی رولی اور کالی حلدی کو آملے کے رس میں ملا کر تیرک لگا کر گھر سے لگی ہے پھر گروہ وار کے دن ہر تال اور اسگند کو کیلے کے رس میں پیس کر اس میں گوھ روچن ملائے اور تلک کیجئے پھر کڑوی تم بھی لوکی لوکی کے تیل اور کپڑے کی بطی سے کاجل تیار کیجئے اسے آنکھوں میں لگا کر دیکھنے سے وشی کرن ہو جاتا ہے تو دھنیوات آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیوات